جائے ہیں دوستو بڑی خبر ہے سارے UPSC ایسپرینٹس کے لیے کہ سپریم کورٹ نے 24 ستمبر یعنی کی آج سینڈر گورنمنٹ اور UPSC کو ایک نوٹس بھیجا ہے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ ایک بار پھر سے فورس اف اپٹوبر کو جو ڈیٹ شیڈیول کی گئی ہے پرلنگز اگزام کی اس پر پنہ بچار کیا جائے اور ان حالاتوں میں اگر جرد ہوتی ہے تو سوڈنٹس کے فیور میں اس اگزام کو پوسٹ ون کیا جائے اور اس کی نئی ڈیٹ کا امیدھارن کیا جائے دوستو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ ان حالاتوں میں ہم کئی دنوں سے بات کر رہے تھے کہ اگزام کا چار اکٹوبر کو ہونا اسٹرینٹس کے فیور میں نہیں ہے اور انتطہ ہمارا اونریبل سپریم کورٹ نے اس بات کو اڈریس کیا ہے اور وہ مانتے ہیں کہ چار اکٹوبر کو اگزام ہونا اسٹرینٹس کے فیور میں شاید نہیں ہے اس لیے UPSC اور سینڈر گورنمنٹ ایک نئی ڈیٹ کے لیے ڈیسائیڈ کرے اور اس اگزام کو پوسٹ فول کرے دوستو اس اگزام کو پوسٹ فول کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی مہاتپور مددہ ہے جس پہ گورنمنٹ کی طرف سے سٹوڈنٹس ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ پولیسی گائیڈ لائن ایشو کرے اور وہ ہے کہ کوویڈ واریئر اور کورونا پوزیٹیو کانڈیڈیٹس کو جو اگزام نہیں دے پائیں گے اگزام ہونے کی کنڈیشن میں تو کیا ان کو ایک اور اٹیمٹ دیا جائے گا یہ بہت ہی مہاتپور مددہ ہے دوستو اور سارے سٹوڈنٹس سارے کانڈیڈیٹس یہ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اسٹوڈنٹ کے فیور میں یہ ڈیسیجن سلائیں گے نیٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ جو کانڈیڈیٹس کورونا پوزیٹیو ہونے کے چلتے اگزام نہیں دے پائے تھے ان کو ایک اور اٹیمٹ دیا جائے گا اسی بیٹن پہ یو پی ایسی کانڈیڈیٹس کو بھی ایک اور اٹیمٹ دیا جائے گا دوستو اس کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی کچھ ایشیوز ہیں جن پہ میں بار بار آپ لوگوں سے ڈسکشن کرتا رہا ہوں اور ایک بار میں پھر سے آپ لوگ اٹینشن ڈرو کروں گا کہ اگر اگزام ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو یہ کچھ بیشتے کانڈیمنٹس ہیں جو اسٹوڈنٹس کے فیور میں کرنے کی جرورت ہے اگر کوویڈ ایس او پی کو فالو کرنے کے لیے نمبر آف سینٹرز کو بڑھایا جاتا ہے تو نئے سینٹرز کی انفارمیشن ایڈوانس میں اور پراپرلی اسٹوڈنٹس تک پہنچنے چاہیے ورنہ اگر اسٹوڈنٹس گلہ سینٹر پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کو بہت بہت سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا کی نیٹ کے کانڈیڈیٹس کو کرنا پڑا اسٹوڈنٹس کے لیے سپیشل ٹرین اور بس سرویسز کا ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے اور اس پلاننگ میں کہ کتنا ٹرین کہاں سے کہاں چلانا ہے کتنی بس سرویسز کہاں سے کہاں چلانی ہے اس میں ریموٹ اسٹوڈنٹس کا جرور دھیان رکھا جائے جس سے کہ ان کو ان کے سینٹر تک پہنچنے میں پرابلم نہ ہو بہت جروری سوال کہ اگر کوئی کانڈیڈیٹ کف کولٹ فیور کے سیمٹمز کے ساتھ سینٹر پہ آتا ہے تو اس کے لیے کیا گائیڈ لائن ہوں گے اور اس کے لیے اگزام دینے کے لیے کیا اسپیشل ارینجمنٹس ہوں گے اگزامنیشن کے بریک میں اسٹوڈنٹس کا ڈپلائیمنٹ کیسے ہوگا اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ان کے پیلنٹس اور گارڈین جن کو سینٹر پہ سات گھنٹے سے بھی جیادہ رہنا ہے ان کے لیے کیا آرینجمنٹس کیے جائیں گے دوستو میں بار بار ان ایشیوز کو ریز کر رہا ہوں کیونکہ یہ سارے ایشیوز بہت ہی پرٹینینٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان ایشیوز کے پراپرلی اڈریس ہونے کے بعد ہی اسٹوڈنٹس کا جو منٹل فریم ہے جو ان کا منٹل اسٹیٹ ہے وہ پراپر ہوگا اگزامنس کے لیے ریسنٹلی آئی ٹی جئی اور نیٹ کے اگزامنٹ کرنے کے بعد گورنمنٹ نے جرور کچھ پلاننگ اور پوائنٹس ڈراؤ کی ہوں گے اسٹوڈنٹس کے فیور میں لیکن ان دونوں اگزامنس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان حالاتوں میں اگزامن کرانا اسٹوڈنٹس کے فیور میں نہیں ہے اسٹوڈنٹس کو ایکسٹریم منٹل اور ایموشنل کنڈیسن سے گجرنا پڑ رہا ہے UPSC, پیلیمز, نیٹ اور آئی ٹی جئی کی طرح نہیں ہے جس میں اسٹوڈنٹس کا سیشن اور سال خراب ہونے کا لوجک دیا جاتا ہے ان حالاتوں میں گورنمنٹ اس اگزام کو پوسٹ پون کر سکتی ہے دسمبر تک کے لیے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنباد آپ اس کو سرکولٹ کریں جس سے کہ آپ کی آواج تیج ہو اور آپ کے فیور میں گورنمنٹ کو ایک ڈیسیجن لے Thank you very much for watching this video and wish you very best of luck for the exam جاہند